اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا اللہ ٹھیک ہو امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا احسان ہے دوستو میں آیا ہوں ذلہ جیلم تحصیل پینڈ دادن خان موزے کا نام ہے چک موسیانہ ادھر ایک انتہائی شاندار اٹھتالیس کنال رکبہ ہے میرے پاس یہ اب رستہ چیک کر سکتے ہیں سرکاری رستہ ہے اور یہ جو مٹی پڑی ہویا ہے یہ نیر ہے نیر کے ساتھ یہ اٹھتالیس کنال رکبہ ہے یہ نیر کے ساتھ جو پٹڑی ہے وہ اس کی جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے یادبندی لگی ہویا ہے اور یہ رستہ ہے نیر کے دونوں سائیڈوں پہ یہ سرکاری رستہ ہے یہ رستے کی دوسری سائیڈ پہ ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریج بھی بن رہا ہے نیر کے اس سائیڈ سے اس طرف یہ نیر کے دونوں طرف رستہ ہے اور یہ بریج بن رہا ہے ٹھیک ہے رکبہ مکمل ملکیتی رکبہ اٹھالیس کنال اور بالکل لیول رکبہ ہے رکبے کی چاروں طرف سے حد بندی لگی ہوئی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو بنی لگی ہوئی ہے یہاں سے اس رکبے کا یہ اس سائیڈ سے اس کی حد بندی لگی ہوئی ہے یہ ساتھ والا رکبہ عباد ہے بہت زیادہ رکبے در آباد ہو رہے ہیں باقی یہ بنی اس کی سامنے نیر سے الگ ہوئی ہے یہ رکبہ نیر کے ساتھ ہے کنارے پہ اس رکبے کا فرنٹ کافی بڑا رکبے کا فرنٹ ہے نیر کے ساتھ اور مکمل رکبہ جو ہے یہ فلال غیر آباد ہے بہترین ذریعی مٹی ہے اور ریٹ بھی اس کا انتہائی مناسب ہے رکبہ بالکل لیول ہموار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر گاس اور یہ چھوٹے چھوٹے درخت وغیرہ لگے میں یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہ سائیڈ سے اس کی یاد بندی لگی ہوئی ہے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اندھانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے تو نیر کے ساتھ کافی بڑا اس کا فرانٹ ہے تقریباً دو سو فٹ کے قریب اس رکوے کا فرانٹ ہے بہت بڑا فرانٹ ہے اٹھالیس کنال یہ ملکیتی رکوہ ہے اور مکمل ہموار یہ رکوہ ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو عباد رکوہ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو چیک کرواتا چلوں اس علاقے کی مٹی بھی آپ دوستوں کو چیک کرواتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ جو ملکہ رکوہ ہے سارے عباد رکوہ ہے یہ بھی بالکل سارا لیول پڑا ہے بس اس میں اس کو اس طرح یہ رکوہ ایک دن میں عباد ہوا ہے یہ بھلا آپ دیکھ سکتے ہیں اسمال چلی بھی ہے یہ رکوہ ایک دن میں عباد ہوا ہے مبلیڈ کے ساتھ اس کے یہ سائیڈوں سے یاد براری تازی کی ہے اور اس کے اندر حال چلا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دن کے اندر یہ عباد ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لیول پڑا ہے بلکل لیول اور اس کا فرانٹ بھی بڑا ہے صرف اس کے اندر حال چلانی ہے اور یہ رکوہ باد ہے ٹھیک ہے باقی نیر کے کنارے پہ ہے انشاءاللہ فلال جو نیر ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ بارشی پانی ہے اصل جو نیر کے اندر پانی آنا ہے وہ پانی چالوں نہیں ہوا ٹھیک ہے بہترین نیری نظام ہوگا ادھر بہت بڑی یہ نیر بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیچے تک یہ رکبہ جا رہا ہے رکبے کی چاروں طرف سے ہدھ بندی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ آپ سے کر سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ پہ یہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ ایک جگہ پہ حل لگی ہوئی ہے ساتھ والوں نے اس کے اندر حل لگ آئی ہے اور اس کی مٹی آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا چلوں یہ اب میں اس رکبے کی فل بیک سائیڈ پہ ہوں یہاں پہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ یہ اس کی یاد ہے اس رکبے کے اندر حل لگ گئی ہے یہ دیکھیں مٹی اور یہ غیر آباد پڑا ہے صرف اس کے اندر فارق اس کا یہ ہی ہے کہ اس کے اندر حل چلانے والی ہے بس حل چل جائے گی ہے اور یہ رکبہ بھی آباد ہو جائے گا تو اب دوستو اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کی جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے پر کنال اٹھتالیس کنال چگ گئے ڈیڑھ لاکھ روپے پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اپنے اس چینل کا بھی تب تک اللہ حافظ